لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی اللہ و بارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح حضور کی خدمت میں قبیلہ خولان کا وفت آیا ہے یہ خولان جو ہے یہ یمن ہی کا ایک قبیلہ تھا اس وفت میں دس آدمی تھے انہوں نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ ہم ان لوگوں کی طرف سے بھی نمائندے ہیں جو ساتھ نہیں آئے ہیں جو ہم لوگ اللہ عزوجل پر ایمان لے آئے ہیں اور اس کے رسول کی تصدیق کرتے ہیں ہم لوگ اونٹوں کو تھکاتے ہوئے اور زمین کے نشیب و فراز سے گزرتے ہوئے دور دراز علاقوں سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اور آپ کی زیارت کے لیے آئے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس آنے کے لیے تم نے جس قدر مشقت کا سفر کیا اس میں تمہارے اونٹوں کے ہر ہر قدم پر اونٹ والوں کے لیے ایک ایک نیکی ہے اور تم نے جو میری زیارت کے لیے یہ سفر اختیار کیا تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ جس نے میری زیارت کے لیے مدینہ کا سفر کیا وہ قیامت کے دن میری پناہ اور پڑوس میں ہوگا اللہ اکبر اب مجھے بتاؤ اس سے بڑی دلیل کوئی ہوگی مدینہ جانے جو لوگ مدینہ جاتے ہیں ان کے پاس یہی تو دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کو جاتے ہیں اور حضور نے کہا ہے کہ جو میری زیارت کے لیے آئے کیونکہ حضور کی زیارت مدینہ میں کسی بھی زمانے میں کرنا یوں ہی ہے گویا حضور کی حیات میں زیارت ہو تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا جس نے مدینہ کی طرف سفر کیا میری زیارت کی نیت سے تو قیامت کے دن میری پناہ اور پڑوس میں ہوگا تو اب اسی لیے تو مدینہ کا سفر ہوتا ہے اب ان لوگوں کو کون سمجھائے جو مدینہ کا سفر ہی نہیں کرتے ان کی نظر میں مدینہ کے سفر کی اہمیت ہی نہیں لوگ ایسے ہیں ہم جانتے ہیں اللہ نے ان کے دینوں دلوں سے یہ رحمت سلب کر لی وہ کعبے تو جاتے ہیں لیکن کعبے کے بعد مدینہ نہیں جاتے ہیں اللہ اکبر عجیب لوگ ہیں اللہ ہدایت دے اب آگے کیا ہم کہہ سکتے ہیں سوائے اس کے کہ اللہ ہدایت دے بات کرے تو وہ یہی بات ہے کہ وہ پھر آگے سے بگڑتے ہیں مدینہ جانے کا کہیں تو آپ پر بگڑتے ہیں کہتے ہیں جی ضروری نہیں ہے ضروری نہیں ہے لیکن تم کیسے امتی ہو کہ تم حج اور عمرہ کرنے مکہ تو جاتے ہو تمہارے پاس وقت بھی ہے اور مال بھی ہے اور مدینہ نہیں جاتا عجیب امتی ہے ہماری تو سمجھ میں یہ منطق نہیں آتی اللہ اکبر تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر تو اس سفر میں کوئی نقصان نہیں ہوا پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ان کے بت کے بارے میں پوچھا کہ عمعنس کا کیا ہوا عمعنس بنی خولان کا بت کا نام تھا جس کی وہاں عبادت کی جاتی تھی بنی خولان نے عرض کیا بہت برے حال میں ہے آپ کی ہدایت اور رہنمائی اس کا نعم البدل بن گئی ہے اب ہم لوگوں میں صرف چند بوڑے اور بوڑیاں باقی رہ گئی ہیں جو اس سے لپٹے ہوئے ہیں یہاں سے وافسی کے بعد انشاءاللہ ہم اس کا نام و نشان ہی مٹا دیں گے کیونکہ اس کی وجہ سے ہم لوگ بڑی سرکشی اور فتنے میں مفتلا تھے حضور نے ارشاد فرمایا تمہارا سب سے بڑا فتنہ کیا تھا انہوں نے عرض کیا اس کا بدترین فتنہ یہ تھا کہ اس کی وجہ سے ہم بوسیدہ ہڈیاں تک کھانے پر مجبور ہو گئے تھے کیونکہ ہمارے پاس جو کچھ پونجی تھی وہ سب ہم جمع کر کے اس سے ایک سو بیل خریدتے اور ان سو کے سو بیلوں کو ایک ہی دن میں عم انس کے لیے قربانی کی طور پر زبا کر دیتے پھر ہم ان کٹے ہوئے جانوروں کو وہیں چھوڑ آتے تاکہ درندے اس گوشت سے پیٹ بھریں حالانکہ اس وقت درندوں سے زیادہ ہم خود اس گوشت کے زیادہ ضرورت مند ہوتے تھے پھر اسی وقت بارش ہو جاتی اور ہم دیکھتے کہ بارش میں اونٹوں کے پالان تک ڈوب جاتے اور پھر ہم میں سے کوئی شخص کہتا کہ عم انس نے ہم پر ارام فرما دیا ہے پھر انہوں نے حضور کو بتلایا کہ کس طرح ہم اپنا مال اپنے مویشی اور غلہ وغیرہ اس بط کے نام پر لٹا دیا کرتے تھے انہوں نے کہا ہم لوگ کھیتی کر کے غلاؤ گاتے اور اس میں سے ایک حصہ علیدہ کر کے رکھتے اور اسے عم انس کے نام کر دیتے اس طرح دوسرے کھیت کا غلہ دوسری جانب رکھتے اور اسے اللہ کے نام کر دیتے اب اگر ہوا کا رخ اس طرف کو ہوتا جدر اللہ کے نام کا کھیت ہوتا تو اس پیداوار کو ہم عم انس بط کے نام کر دیتے اور ہوا کا رخ ادھر ہوتا جدر عم انس کے نام کی پیداوار ہوتی تو اسے ہم اللہ کے نام کا نہیں دیتے تھے یعنی کہنے کا مقصد تھا کہ جہاں پیداوار زیادہ اچھی ہوتی وہ عم انس کو دے دیتے جہاں پیداوار کم اچھی ہوتی وہ اللہ کے لئے رکھتے اچھا اللہ کے لئے جو حصہ تھا اس کے اندر پیداوار عم انس والے حصے سے اچھی ہوتی تو حصہ بدل دیتے اور اگر عم انس کی پیداوار اچھی ہوتی تو اللہ والے حصے سے اسے نہ بدلتے تو اللہ کے رسول نے اس پر ان سے ذکر فرمایا کہ اللہ نے اس بارے میں مجھ پر وہی نازل فرمائی ہے جو کہ سورہ انعام کی آیت مبارکہ ہے تو اے اور اللہ تعالی نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کیے ہیں ان لوگوں نے ان میں سے کچھ حصہ اللہ کا مقرر کیا اور بزعہ میں قد کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا ہے اور یہ ہمارے معبودوں کا ہے تو پھر الہ آخر آیا پھر اس کا ترجمہ باقی آیت یہ ہے کہ پھر جو چیز ان کے معبودوں کی ہوتی وہ تو اللہ کی طرف نہیں پہنچتی فَلَا يَصِرُوا إِلَى اللَّهِ وَمَا كَالَ لِلَّهِ فَهُوَا يَصِرُوا إِلَى شُرَاكَئِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ اور جو چیز اللہ کی ہوتی ہے وہ ان کے معبودوں کی طرف پہنچ جاتی ہے انہوں نے کیا بری تجویز نکال رکھی یعنی کہ جو صحیح معنوں میں خالق و مالک ہے اس کی حصے میں تو وہ چیز دیتے ہیں جو ان کے بتوں سے کم ہو تو یہ کیسے لوگ ہیں کیسی تجویز کرتے ہیں تو پھر بنی خولان نے کہا کہ ہم اپنے جھگڑوں میں اسی بت عم انس کو حکم بنایا کرتے تھے تو فیصلہ دینے کے لیے وہ بولتا تھا حضور نے فرمایا وہ شیعتین ہوتے تھے جن کی آواز آتی ہے پھر اس کے بعد ان لوگوں نے حضور سے عبادات اور اللہ کے فرائض کے بارے میں پوچھا تو آپ نے انہیں فرائض بتلائے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ اپنا کیا ہوا اہد ہمیشہ پورا کریں امانت کی ادائیگی کریں پڑوسیوں کے ساتھ نیک سلوک کریں اور کسی پر ظلم نہ کریں کیونکہ ظلم قیامت کی ظلمات یعنی تاریکیوں میں سے ہیں اس کے بعد جب یہ لوگ آن حضرت سے رخصت ہوئے تو آپ نے ان کو عطایا دیے پھر یعنی کہ ہر ایک کو بارہ اوکیت چاندی سے کچھ زائد مرحمت فرمایا یہاں سے رخصت ہو کر یہ لوگ اپنے وطن پہنچے اور ام انس نامی بدھ کو انہوں نے وہاں پہنچنے کے بعد جلد ہی نیست و نابود کر دیا وَمَا عَلِهِنَا إِلَّا الْبَلَاغ